محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ہر عدا سے محبت ہوتی ہے اس کے ایک ایک بول سے محبت ہوتی ہے اس کے ایک ایک عمل سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں کرنی تھی اور اس محبت کا تقاضی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل جانتے ہیں اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں دیکھنے میں بولنے میں وضو میں غسل میں قیام میں رکو میں سجود میں تشہد میں ہمارے گھروں کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے تھا ہمارے خاندان کیسے بننے چاہیے تھے ماں باپ کے ساتھ میرا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ سسر کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے تھے میرے اپنے دماغ کے ساتھ تعلق کیسے ہونے چاہیے تھے ہم سائے کے ساتھ میرا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے تھا دوستوں کے ساتھ میری مہوے گفتگو کیسے ہونی چاہیے تھی بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا مشاورت میں خاندانوں کے اگر جھگڑے ہو جائیں تو میرا طرز مشاورت کیا ہونا چاہیے تھا یہ پیٹرن یہ وے یہ خوبصورت اسلوب ہمیں کس نے بتائے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبت کا تقاضہ کیا ہے اس کو جانتے اس کو سمجھتے اس کو اپناتے لیکن افسوس صدحض افسوس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے منع کیا تھا آپ نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ میرے ساتھ یہودوں نصارہ والا سلوک نہ کرنا جس طرح یہودوں نصارہ نے اپنے نبیوں کو غلق کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تم اس طرز زندگی کو مت اپنانا اس روش کو مت اپنانا سچ بتاؤ ہم نے کیا کیا ان لوگوں نے پچیس دسمبر کو ایک ایسا لفظ بولا جو قرآن میں کہتا ہے جس کے بارے قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو گالی دینا ہے یہ کرسمس جس طرح انہوں نے اس دن کو سیلیبریٹ دیا جس طرح ان عیسائیوں نے اس دن کو منانے کے لیے اپنے گلی کچوں کو سجایا اپنے گھروں کی اوپر کمکمیں لگائے لائٹنگ کی بزاروں کو سجایا مارکیٹوں کو سجایا جس طرح ان لوگوں نے خرافات کی آج وہ سارے کے سارے انداز کس میں آگئے جس بات سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے جب ان کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں ایک پردہ لگا ہوا تھا پردہ بڑا خوبصورت اس پہ نقش و نگار تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پردہ دیکھا اور واپس دیئے گھر کے اندر نہیں گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر پہلے تو گئے ہیں اب یہ واپس بھی آگئے اور مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے پوچھا کیا ہوا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو وہ اتنی جلدی واپس کو چلے گئے آپ تو کہہ کے آئے تھے کہ علی میں فاطمہ کو ملنے جارہاں تم بھی آجو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ تو گھر میں آئے ہی نہیں پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں فاطمہ سے ملنے جارہا ہوں اور آپ اتنی جلدی واپس کیوں آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے باہر وہ پردہ کہاں سے آیا ہے حضرت علی فرمانے لگے کہ وہ مجھے کسی نے توفے میں لیا تو آپ نے فرمایا وہ اتنا قیمتی پردہ تم نے دروازے پہ لٹکا لیا تم نے اسراف کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جہاں اسراف ہوں اسراف اور نبی دو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے حضرت علی واپس آئے اپنے اس پردے کو اتارا اور وہاں جو بوریے کا پردہ پہلے لگا ہوا تھا دوبارہ سے وہی لگایا میرے محترم بھائیو ذرا سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر سے اس لیے چل دیئے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا اسراف 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 اور یہ جو لائٹیں لگائی گئی ہیں اور ہر بندہ رونا رو رہا ہے بل بڑے زیادہ آ رہے ہیں تو کیا یہ جو اتنی لائٹنگ ہو رہی ہے اس کے بل نہیں آئیں گے یہ جو اتنی جھنیاں لگائی جا رہی ہیں اتنے کپڑے لگائے جا رہی ہیں اتنے جھنڈے لہرائے جا رہی ہیں کیا یہ محبت ہے کیا یہ اتعال ہے کیا یہ فرما برداری ہے میرے محترم بھائیو اس کو جو مرضی نام دے دو محبت کا مطلب ہے اتعال کرنا فرما برداری کرنا جو باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اس پہ عمل کرنا اس کو ماننا اس کی تباہ کرنی میرے محترم بھائیو جو عمل کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا حق ادا کرے گا اس کو ملے گا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس سے محبت کرتے ہونا تو میرے نبی کی تباہ کرو جب تم میرے نبی کی تباہ کرو گے یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے محبت کرے کیونکہ وہ تو پہلے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم نے اپنی محبت کی اس طرح سے زندگی گزارو اس سے آپ کو میڈیکلی فائدہ کیا ہوگا میرے محترم بھائیو آج پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں یورپ میں ایک طریقہ علاج ہے جس کو کہتے ہیں سی بی ٹی اس کا مطلب ہے کاغنیٹی بیہیوئر تھروپی وہ لوگ یورپ میں جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں نفسیاتی مسائل ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بیہیوئر سے اس کا علاج کرو اپنے رویے سے دوسرے کی پرابلم کو دوسرے کے مسئلے کو حل کرنا یہ بتانے والے کون پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کیسے تھے آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ملتے تھے جب آپ بڑے سے ملتے تھے آپ کا رویہ اس وقت کیا ہوتا تھا جب آپ بچے سے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا جب آپ دوستے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا اور جب آپ کسی غیر سے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا جب آپ اپنے دماغ سے ملتے تھے اس وقت تم کا رویہ کیا تھا اور جب آپ اپنے سسر سے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا میرے محترم بھائی اور بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملتے ہیں کائنات میں کسی اور سے ایسے ملتے نہیں ہیں یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج سی بی ٹی کاغنیٹی بیہیوئر تھراپی علاج بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے آپ کا بولنے کا انداز کیا تھا آپ کا گفتگو کا طریقہ کیا تھا آپ کے جو الفاظ تھے ان کا چناؤ کیسا تھا یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور سی پیچ تھروپی باقاعدہ علاج بن گیا بولنا کیسے ہے گفتگو کیسے کرنی ہے اور دوسروں کی بیماریوں کا علاج صرف بولنے سے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی بیماری کے متعلق کون سے جملے بولنے چاہیے کون سی باتیں کرنیے چاہیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دل جو ہی کرتے اس سے ایسی باتیں کرتے آپ ہمیشہ مختصر بات کرتے جامعے بات کرتے لیکن بات ایسے ہی کرتے کہ وہ شخص یہی سمجھتا کہ میرے مسئلے کا یہی حل ہے اور آج یورم میں بقاعدہ سپیش تھروپی علاج بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے کیسے تھے آپ کا سونے کا انداز کیا تھا آپ آپ کس طرح بستر کو جھاڑتے تھے بستر کو جھاڑتے وقت آپ کیا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے بستر پہ جاؤ اپنے بستر کو جھاڑو تمہیں کیا پتہ تم سے پہلے وہاں کون سو رہا ہے وہاں کون لیٹا ہے اور آج یہ بیماری ہر گھر میں ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بستر میں جاتے ہیں ساری رات کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں بچینی ہوتی ہے تلخی ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے گٹن ہوتی ہے بچینی ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے نید آتی کیوں نہیں نید آ رہی جب اس بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے جب وہاں کوئی موجود ہے جب آپ اس کے ساتھ لیٹو گے کیا وہ تمہیں سونے دے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر کو جھاڑتے اس کے اوپر ہاتھ مارتے اور میرے محترم بھائیوں جب آپ بستر پہ جاتے تو آپ کیا کرتے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے صورت فاتحہ پڑتے موضو تین پڑتے اور اس کے اوپر تھو تھو کرتے اور اپنے چیرے پہ اپنے جسم پہ جہاں جہاں پہ ہاتھ پہنچتا وہاں پہ آپ کیا کیا کرتے تھے ہاتھ پیرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی دعا پڑتے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑتے یہ سارا کچھ کیوں پڑتے تھے تاکہ نیند پر سکون آئے سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی سائنس نے کہا جو بندہ رات کو بستر پہ جاتا ہے وہ جو لفظ اپنے دماغ کو دیتا ہے لفظ جیسے الفاظ اس کے دماغ کو ملتے ہیں اس کا دماغ ان لفظوں کے مطابق ویسا ہی امیج بناتا ہے جیسا دماغ کو امیج ملتا ہے وہ ویسا ہی اورہ بناتا ہے ویسا ہی جیسا اورہ بنتا ہے اس کے دماغ نے ویسا ہی کیمیکل بنانا شروع کر دینے ہیں اور جو بندہ اپنے دماغ کو جو امیج دے رہا ہوتا ہے اور وہ سلیپ موڑ میں چلا جاتا ہے بندہ سو جاتا ہے لیکن اس کا دماغ ویسے ہی ساری رات کیمیکل بناتا رہتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جو بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہے بستر پہ جاتا ہے سونے کی دعا پڑھتا ہے اذکار کرتا ہے اور سو جاتا ہے اس کو آدھی رات تک عبادت کرنے کا سوا ملتا ہے اور ایسے جب بندہ صبح اٹھتا ہے اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے گویا اس نے ساری رات سائنس کہتی ہے جو بندہ رات کو جو لفظ اپنے دماغ کو دے کے سوتا ہے دماغ ساری رات دماغ سو جاتا ہے اس کا دماغ جاگتا رہتا ہے وہ بیسے ہی کیمیکل بناتا رہتا ہے اور آج یورپ نے اس کو سلیپ ڈس آرڈر کا بہترین علاج بتایا صبح جب ہوتی ہے ہمیں کیسے اٹھنا چاہیے تھا اٹھتے وقت ہمارا پہلا بول کیا ہونا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے تو آپ اٹھتے ہی سب سے پہلا لفظ کیا بولتے تھے الحمدللہ ہللزی احیانا بعد ما آماتنا وعلیہ النشور ہمارا پہلا 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 پ